اتنا بلند کوئی بنایا نہیں گیا زہرہ کسی کے در پہ اتارا نہیں گیا بتا رہے خواہد مرادا کریں دوسرا شیر اتنا بلند کوئی بنایا نہیں گیا زہرہ کسی کے در پہ اتارا نہیں گیا اور فضا نے ہاتھ پھالیا پورا بطول کا روٹی میں کوئی فرق نکالا نہیں گیا فضا میں ہاتھ پا لیا پورا بطول کا روٹی میں کوئی فرق نکالا نہیں گیا اور اٹھی اٹھی رگے تپاں میں تحور سے وہ تپش اٹھی رگے تپاں میں تحور سے وہ تپش اکس زکا کے این سے دیکھا نہیں گیا یہاں سے قطب بن ملازع کریں بطور خات اٹھی رگے تپاں میں تحور سے وہ تپش اکس زکا کے این سے دیکھا نہیں گیا ارے مریم ہو مریم ہو آسیہ ہو کی ہو حاجرہ جناب دست قضا کسی سے مرورا نہیں گیا آخری شعر مریم ہو آسیہ ہو کی ہو حاجرہ جناب دست قضا کسی سے مرورا نہیں گیا ارے دنیا میں دنیا میں صرف فاطمہ زہرہ کو چھوڑ کر بندے کفن کسی سے بھی توڑا نہیں گیا دنیا میں صرف فاطمہ زہرہ کو چھوڑ کر بندے کفن کسی سے بھی توڑا نہیں گیا فضا نے ہاتھ پالیا پورا بدول کا روٹی میں کوئی فرق نکالا نہیں گیا نماز پڑھنے سے پہلے بھی آہ حسین کہو کہ ہر دشمن علی سے یہ کہنے لگی نماز دل میں علی نہیں تھا تو پھر کیوں پڑھی نماز بطرخہ دل میں علی نہیں تھا تو پھر کیوں پڑھی نماز ارے پڑھتا ہے جب بھی شہ کا کوئی ماتمی نماز محسوس خود میں کرتی ہے ایک تازگی نماز پڑھتا ہے جب بھی شہ کا کوئی ماتمی نماز محسوس خود میں کرتی ہے ایک تازگی نماز ارے ہم نے تو بس ذرا سی مسئبت میں چھوڑ دی ہم نے تو بس ذرا سی مسئبت میں چھوڑ دی اکبر کلاش شہ نے اٹھا کے پڑھی نماز اکبر کلاش شہ نے اٹھا کے پڑھی نماز یہاں سے دو شیر جس کے لیے میں نے تمہید بنائی ہے کہ ہر دشمن علی سے یہ کہنے لگی نماز دل میں علی نہیں تھا تو پھر کیوں پڑھی نماز پڑھتا ہے جب بھی شیئر کا کوئی ماتمی نماز محسوس خود میں کرتی ہے ایک تازگی نماز ارے حور حور جب تلق حسین سے آ کر نہیں ملا حور جب تلق حسین سے آ کر نہیں ملا جتنی پڑھی تھی اس نے وہ بیکار تھی ارے تیروں کو تیروں کو تنے شاہ تک آنے نہیں دیا تیروں کو تنے شاہ تک آنے نہیں دیا جب ان پڑھے زہر تری ہو گئی ہم نے تو بس ذرا سی مصیبت میں چھوڑ دی اکبر کلاہ شہ نے اٹھا کے پڑھی نماز کہ ایک انتحان ہے ذکر حسین کا ممبر خطیب اپنے لہو کا اثر دکھا دے گا اگر زمین پہ گنجائش نہیں ہوں گی خدا فلک پہ بھی فرش عذاب اچھا دے گا کی پڑھ کے نہجے بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے عدیب ہوتے ہیں تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں حاضر کرتا ہوں محترم مرہوم لیر سرسوی کی آپ سے آپ سے بڑھ کے بہادر تو نہیں ہے ابباس آپ سے بڑھ کے بہادر تو نہیں ہے ابباس اپنے بیٹے سے بہرحال بڑے ہو مولا اور آپ کا اپنا ہوں میں اس لیے پوچھوں گا ضرور کیا کسی جنگ میں پیاسے بھی لڑے ہو مولا شاہر شیرخار کرولا کے چار مصر بطر خاص آپ سے بڑھ کے بہادر تو نہیں ہے ابباس اپنے بیٹے سے بہرحال بڑے ہو مولا اور آپ کا اپنا ہوں میں اس لیے پوچھوں گا ضرور کیا کسی جنگ میں پیاسے بھی لڑے ہو مولا مولا کائنات نے حضرت عبالفضل عباس کو کیوں ماغا تھا کس کے لیے ماغا تھا چار مصر سنیے فقری میں رٹھی کی اللہ کی مرضی کے خریدار ہیں حیدر اللہ کی مرضی کے خریدار ہیں حیدر پھر روز دعاوں میں یہ کیا مانگ رہے ہیں اورے دنیا کو عطا کرتے ہیں بنماغی مرادیں کیا خاص ہے جو شیر خدا مانگ رہے ہیں اللہ کی مرضی کے خریدار ہیں حیدر پھر روز نمازوں میں یہ کیا مانگ رہے ہیں دنیا کو عطا کرتے ہیں بن ماغی مرادیں کیا خاص ہے جو شیرِ خدا ماغ رہے ہیں کیوں ماغا تھا کس کے لیے ماغا تھا کیا خاص ہے جو شیرِ خدا ماغ رہے ہیں کی کون کہتا ہے کی طاقت کے لیے ماغا تھا کون کہتا ہے کی طاقت کے لیے ماغا تھا کون کہتا ہے حکومت کے لیے ماغا تھا ارے کون کہتا ہے کی حیدر نے بہادر عباس اپنے اظہار شجاعت کے لئے مانگا تھا جواب سنے بطور خاص کہ کون کہتا ہے کہ حیدر نے بہادر عباس اپنے اظہار شجاعت کے لئے مانگا تھا اما جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے حسین اس امانت کی حفاظت کے لئے مانگا تھا جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے حسین اس امانت کی حفاظت کے لیے ماغا تھا زندگی بھر کی دعاوں میں فقط ایک بیٹا اپنے شبیر کی نصرت کے لیے ماغا تھا کہ میں ہوں نبازِ عدب رازِ عدب جانتا ہوں فکر کو شیر بنانے کا ڈھو جانتا ہوں اور کونسی بات کا وقت آتا ہے سب جانتا ہوں میں تو لفظوں کا حسب اور نصف جانتا ہوں اور میرا دم ہے جو یہ طوفان ہوا کرتے ہیں ورنہ الفاظ تو بے جان ہوا کرتے ہیں گزاری شہر ہماری مہمان انیون انیون سپاہ برزائید ہنولی سعداد نوہ خان جناب زغیر صاحب نوہ ماتمی دستا اپنے مقصود سطح کنہ ہم خانیوں سے نظری کا شہر داری کی بارگاہ پر پستا کو اشکرے